بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے کھروٹا سیدھا کے سیوریج کی نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ اپنی تیزی سے جاری ہے حکومت چینج بھی ہو گیا لیکن اس پر اب اور تیزی سے کام سٹارٹ ہو گیا اس پر بڑی بہتد کی ہے وسیم شاہ صاحب نے انہوں نے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ پراجیکٹ کب سٹارٹ ہوا اور یہ دو تین دفعہ اس میں بند ہو گیا اس میں کیا وجہ ہے کیوں بند ہوا اور یہ کتنی دیر میں مکمل ہو گا یہ تفصیلات آج وسیم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں حجیب وسیم شاہ صاحب کیسے آپ اللہ تعالیٰ کسان آپ بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں حمدللہ ٹھیک ہے آپ سنائے اچھا یہ پراجیکٹ آپ نے دو اپلیکشن دی تھی جو پچھلے سال دی اس پر یہ کھروٹے کا بڑا درینہ مسئلہ تھا اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ تھا یہ پانی کا سیوریج کا نظام بلکل یہ دو تین جو علاقے ہیں تقریبا یہ دوب جاتے تھے پانی میں لوگوں کے گھروں میں پانی دا حل ہو جاتا تھا تو آپ نے یہ کیسے اقتدار کے ایوانوں تک لوگوں کی آواز بنے اور پہچایا اور اس پراجیکٹ کو کمپلیٹ کیا اس میں کیا حدرزہ ہیں کیا مشکلات آپ کو ہیں یہ ذرا لوگوں کو بتائیں لوگ جانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کر دوں کہ آپ جیسے لوگ اس کو سوشل میڈیا پر جاگر کرتے ہیں اور اس کو آگے تک آپ لوگوں تک بات کو ڈیلیور کرتے ہیں میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ دوزار بیس سے ناؤں دیسمبر کی بات ہے جب عمران حان صاحب سے آلکوٹ آئے تھے تو میں ادھر چلا گیا تھا کسی ریفرنس کو ملنے کے لیے اور میں ایک اپلیکیشن لے کے گیا تھا خروٹہ سیدہ کی سی بریج کے حوالے سے اور سڑک کے حوالے سے تو الحمدللہ وہ پیچھے دعائیں بزرگوں کی تھی اور گاؤں کے عظیم لوگوں کی دعائیں تھی تو یہ جو پروجیکٹ تھا جب یہ پروجیکٹ کی درہاس منظور ہوئی پھر اس کے بعد جس میک میں کے پاس گیا ان کے ساتھ میرا رابطہ ہو گیا اس کے بعد یہ چلتا 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 سٹارٹ ہو گیا لیکن لوگوں کو یہ تھا کہ یہ بس مطلب یہ باتیں ہی ہیں لیکن الحمدللہ یہ بزرگوں کی دعائوں سے یہ سٹارٹ ہو گیا اور اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نومبر میں سٹارٹ ہوا تھا جو مطلب پچھلے نومبر میں اور یہ دو سال کا پروجیکٹ ہے جو کہ یہ میرے پاس جو پیپر ہیں ان میں لکھا ہوا ہے تو الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پائپ لائن ہے وہ پڑوپیاں کے پوائنٹ تا کر ڈیلیور ہو چکا ہے اس کے بعد بجٹ ہے بجٹ کے بعد وہ پیسے آنے تھے ان کی قسطیں ہوتی ہیں تین یہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ جو سکیم ہے یہ ایڈی پی کی سکیم ہے جو آپ گوگل پہ بھی سچ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ کوئی بھی کمت ہو یہ کام نہیں مطلب رکھ سکتا کیونکہ یہ ایڈی پی کی سکیم ہے تو اس میں جو رکاوٹیں آپ دوسرے نمبر پہ جو بند ہوا تھا میں ہیں تو اب آپ دوستوں کو پتا ہے بلکہ گوہوں کے لوگوں سب کو پتا ہے کہ یہ کیوں بند ہوا تھا ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے لیکن الگت فضل و کرم سے یہ ہمارے جو ادھر بزرگ ہیں ولی ہیں ان کی دعاوں سے یہ کام رکا نہیں ہے سوال اسے آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے کے لوگ کیونکہ یہ اچھا کام ہے اس میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں لوگوں سے ریکویسٹ کریں کیا آپ اس حوال اسے لوگوں سے پیغام دینا چاہیں گے میں پہلے دن سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ میرے کلے کا کام نہیں ہے یہ ہمارے گاؤں کا کام ہے ہمارا گاؤں ہے یہ ہم گاؤں کے پیدا ہوئے ہیں اس گاؤں میں اور اس گاؤں کو ہر بندے کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور میں ہر بندے کو یہ ہر روز ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں دیکھیں اب یہ پروجیکٹ پر سامنے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ پلسٹر پر پلسٹر کی طرف یہ گامزن ہے وہ لگے ہوئے ہیں ہفتے والے دن اس میں پلسٹر شروع ہو جائیں گے پھر اس کو پلسٹر کر کے زمین دوست کرنا ہے انکوم نے اور اس کے بعد یہ کلیر ہو جانے ہیں اس کے بعد ہم نے پائپ کی طرف جانا ہے وہ پندرہ جولائی تک ہم پائپ کی طرف چلے جائیں گے کتنے پرسٹر پائپ لین تقریباً بچ گئی ہوئی ہے کہاں تک بچ گئی ہے یہ بھی لوگوں کو بتا دیں گے یہ پروپیاں سے تھوڑا سا پروپیاں کا جو پوائنٹ ہے ہمارا اس سے تھوڑا سا پیچھے تک پائپ لین ڈال چکی ہے اور تقریباً سو کے قریب پائپ آ چکے ہیں اور یہ ٹوٹل پائپ جو ساڑھے چودہ سو پائپ یہ باگ تک جانا ہے تو الحمدلللہ ساڑھے تین سا آر سو پائپ چاہے ڈیلیور ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ میک میں نے بھی ہمیں امید دی ہے کہ جلد کام سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ جو فنڈ ہوتا ہے نا وہ بجٹ کے بعد آتا ابھی تک بجٹ کا یہ کلیر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ بہت جلد یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا یہ جب حکومت چین جو یہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں تحتل کا شکار ہوا ہے یہ پراجٹ ادھر بارہ تیزی سے اپنی طرف انشاءاللہ بجٹ کے بعد اچھا یہ جو حکومت کی وجہ سے جو اس میں کو معاملہ تھا ہے بلکل نہیں آیا یہ اپنے طریقے سے بلکل کوئی اس میں حکومت کی وجہ سے پرابرم نہیں بنی جو نئی حکومت آئی ہے کوئی اس میں پرابرم نہیں آئی اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ یہ ایڈی پی سکیم ہے یہ ہماری تین کسٹیں ہیں بیس کروڑ کی اور یہ الحمدللہ فانڈ اس میں آنا ہی آنا ہے یہ پاس ہو چکی ہے سکیم اور یہ الحمدللہ کی رہنا کوئی بھی حکومت آجے اور انشاءاللہ یہ کام بہت جلد سٹارٹ ہونے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے یہ پرابرم اپنی پایا تکمیل کی طرف پہنچنے کے لئے بڑی تیزی سے کامیابی سے جاری ہے دوسرا آپ نے دو درہاستین اپلیکیشنز اور دیں ہیں اس کے حوالے سے یہ گیس کے حوالے سے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے تو وہ اپلیکیشنز کہاں تک پہنچی ہیں لوگوں کو یہ بھی ذرا بتا دے شبری دے لوگوں کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ لوگ سنیں گے زشان بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے پیپر دکھایا بھی چکا ہوں اور اس پر جو اپلیکیشن ہے اس پر سائن بھی آپ نے دیکھ لی ہیں لہورڈ ویزن کے بھی سائن آپ نے دیکھ لی ہیں جو افیسر کے سائن ہے یہ ہماری میرا جو مطالبہ تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پسرور سے لائن دیں میرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے پولی توپھانا سے لے کے گاؤں کھروٹا سے ادھا تک پائپلان کا کنیکشن کیا جائے میرا مطالبہ یہ تھا اور میں نے جب دی تھی تو انہوں نے کوڑی لوہارا کی آر ایڈی درہائٹر مل گیا ہوئے آر ٹھینج کا پائپ ہے جو پولی توپھانا سے ہمارا کنیکشن ہون ہے اور کوڑی لوہارا تک جانا ہے اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے تو آپ نے چیک کر بھی لیا ہے یہ جو پائپلان بچھی ہے گاؤں کی آپ کو پہلے سے بھی پتا تھا کہ یہ جائنٹس کا پولی توپھانا سے ہوا ہے اور ہمیں واہ سے مل رہی ہے یہاں ڈائریکٹ تھی اور جب یہ پروجیکٹ ہویا ہے تب آپ کو پتا چلے اس کے بارے میں میں تو بڑا ہران ہوا تھا جب میں یہ پائپلان کا پائپلان ڈالوا رہا تھا تو جب میں نے وہاں پہ ویڈیو بھی چلائی تھی آپ نے شاید دیکھی ہو وہاں پہ پائپ آ رہا تھا ہے وہ باہر والے روڈ سے جو آٹھینج کا پائپ تھا وہ جو اوپر سے ہو کے ہمیں کھروٹا سہیدہ کو وہ گائس مل رہی ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اگر اوپر سے ہمیں مل جئے تو ہمیں یہاں سے دی جائے جو ہمارا مین روڈ ہے میرا جو قریب ہے وہاں سے آپ کو میرا میرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یہاں سے کنیکشن کر کے دیں تاکہ ہمیں یہاں سے گیس بھی ملے اور ہم سک بلا نجاز بل دے رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو پتا ہے گیس نہیں آتی لوگوں کی بڑی شکایت ہے تقریباً چار پانچ کلومیٹر دور بن جاتا ہے اور یہ تو بالکل آزا کلومیٹر یا کلومیٹر بنتا ہے یہاں سے یہ ڈائرک پائپ آ رہی ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی میک میں والوں سے کہ ہمارا پائے جو گیس کا پائپ یہاں تک پیٹرل پم تک ڈالا ہوئے ہمیں پولیسیں لے کے ان کے ساتھ کنیکشن کروا دیں تو میں نے جو درہاز دی تھی وہ انہوں نے کہا تھا آر ای ڈی آپ کی کوڑی لوہاران کی ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ ہم نے ہماری یہ کوشش ہے کہ پولیسیں لے کے کوڑی لوہاران تک آپ کو بائپ لینڈ ڈال کے دیں گے تو اس پہ کوڑی لوہاران کو جو ڈپائیں ہیں اس کے علاوہ مگر بھی جو کوڑ لی ہے ریٹوں کا یہ سب کو فائدہ ہونا ہے یہ کھروٹے کے علاوہ کوڑی لوہاران تک لوگ اس پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے یہ جو اب دبارہ آپ نے درہاز دی اپلیکیشن دی گیا اس کا پروول بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ ہو جائے گا اس سے ساڑ سے ست ازار لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ جو پائپ لین ہے الحمدللہ اور یہ ہم گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور میک میں سوئی گیس کے جو بڑے افیسر ہیں اور سب سے جو میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے دوست ہیں ان کی اس میں بڑی کاوش ہے میں نام نہیں لوں گا ان کا منع کیا ان کی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے مجھے جدر بیجا ہے اور ان کے پاس بھی ہے یہ اس کی ساری انفرمیشن ہے تو بہت جلد ان کا میں نام بھی لوں گا اور انشاءاللہ ان کو سامنے بھی لے کے ہوں گا بہت شکریہ حسیم صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اپنے قیمتی ٹائم سے یہ تھے سیم شاہ صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے تمام طرح تفصیلات تو بڑی لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہم لوگ بھی ان کے لئے دعا گو ہیں انشاءاللہ جب یہ پراجٹ جسے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا دبارہ ان سے ان کو زہمت دیں گے اور انشاءاللہ جب یہ روڈ اور یہ پراپراجٹ کمپلیٹ ہوگا دبارہ ان سے ان کے ویو جانے گے تب تک کے لئے بہت شکریہ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی شکریہ اللہ